تو ابھی میں بابا ناہر سنگ جی کے منتر جا رہا ہوں جو بلاسپور کے پاس تھیت ہے ہمیشل پردیس کی بلاسپور میں ابھی آپ کو میں بابا ناہر سنگ جی کے درست کو پراؤ گا یہ ہے بابا ناہر سنگ جی کے منتر کے لئے راستہ ابھی میں آپ کو بابا ناہر سنگ جی کے بلاسپور میں ستیت اس مندر کی اتحاس اور ہیشٹری بتاتا ہوں تو بابا ناہر سنگ جی کے اس مندر کا نرمان سن ستارہ سو دس اسوی میں راجہ دیپ چند دوارہ کروایا گیا تھا تو جو مہاراجہ دیپ چند جی تھے اس وقت تتکالن دیشتری کے بلاسپور ہمیشل پردیس کے مہاراجہ تھے تو وہ اپنی راجدھانی سنہانی نامکستان سے بلاسپور میں لے آئے پہلے جو راجدھانی تھی ان کی ریاست کی راجہ دیپ چند جی کی تو وہ تھی بہلے سنہانی میں تو اس کے بعد وہ یہاں پہ بلاسپور میں لے آئے جب وہ اپنی راجدھانی بلاسپور میں لے آئے تو اس کے بعد جو بلاسپور کا یہ سہر ہے اس نے بہت ترقی کی یہ مکہ بیپارک کے اندر بن گیا اور مہاراجہ دیپ چند نے یہاں پہ بہت سے مندر بنوائے اور راجہ دیپ چند جی بہت زیادہ دھارمک درشتری رکھتے تھے ان کے ساتھ ہمیشہ چار سادو رہا کرتے تھے مہاراجہ دیپ چند جی بہت ہی سہسی اور بیر سہسک ہوئے انہوں نے اپنے پیتا جی کے سہسن کال میں چھینے ہوئے راج اور علاقے دوارہ سے حاصل کر لیے ان کے پیتا جی کے ٹائم پہ ہنڈور کے سہسکوں نے ان کے کچھ ایریا جو تھا وہ چھین لیا تھا تو انہیں نے وہ باپیس لے لیا تو جو مہاراجہ دیپ چند جی تھے وہ باہر دنیا کے لئے تو بہت سہسی تھے پر جو پریواری کے لڑائی نہیں جیت پائے تو ان کی دو بیویاں تھیں ان کی بڑی جو مہارانی تھی تو وہ منڈی سے تھی اور چھوٹی رانی جو تھی وہ تھے کلو سے تو جب چھوٹی رانی کی جو لڑکی تھی سادھی یوگی ہوئی تو چھوٹی بیوی نے ان کی اپنی بڑی مہارانی سے ان کے بھائی کے ساتھ اپنی لڑکی کی سادھی کی مانگ رکھی پر راج گھرانی کی پرتیشتہ اور خاص باز کے سماج کو دیکھتے ہوئے بڑی مہارانی نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی چھوٹی رانی کی لڑکی کی سادھی سے لئے منہ کر دیا تو اس بات سے پریسان ہو کر جو ان کی چھوٹی بیوی تھی جو چھوٹی مہارانی تھی تو انہوں نے آتم دہا کر لیا اپنے راجے میں تو اس بات سے مہاراجہ دیپ چند جی بہت پریسان ہوئے اور انہوں نے اکانت میں جانے کا نیرن لے لیا اور اس کے بعد وہ پنجاب میں چلے گیا اور وہاں پہ جا کے رہنے لگے تو جب وہ اکانت باس میں تھے تو ان کے سپنے میں بابا نار سنگھ جی آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ دھولرہ نامک جگہ پہ ان کا مندر بنوائے تو اس کے بعد مہاراجہ دیو چند جی نے دھولرہ نامک جگہ پہ اس مندر کا نیرمان کیا تو تب سے لے کر یہاں پہ کافی سادالو آتے ہیں اور بابا نار سنگھ جی کے درسن کرتے ہیں اور مندر کے پریسر میں ایک بہت بڑا برگت کا پیڑ بھی ہے اور پروزوں کی بات مانیں تو پراشن سمیہ میں یہاں پہ اس برگت کے پیڑ کے دیچے بہت سے سیر اور چیتہ رہا کرتے تھے اور آج جو سادالو ہے بابا نار سنگھ جی کے مندر میں آتے ہیں اور اپنی منت مانگتے ہیں جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بکرے کا چڑھاوا کرتے ہیں تو یہ تھی بابا نار سنگھ جی کے مندر کی ہیشٹری بابا نار سنگھ جی کے مندر کا اتحاس جو بلاسپور کے دھولر نامک جگہ پہ استھیت ہے اور باہر کا دری سے یہ ہے باہر مندر کے پارکنگ ہے اور سامنے گوین ساگر جھیل ہے جہاں پہ نوکہ گیرہ ہوتی ہے مندر کے سامنے بہت ہی سندر پارکنگ کی بیارستہ ہے تو جو بھی سادالو آتے ہیں وہ اپنے بہیکل یہاں پہ پارک کرتے ہیں اور مندر کے جب آپ مندر کے لئے آتے ہو تو وہاں پہ راستے میں بہت سی دھارمک ساماگری والی دوگانیں مل جائیں گی ہمیشہ یہاں پہ میرا سا سا جا رہتا ہے خاص کر منگلوار والے دن یہاں پہ بہت سے سادالو آتے ہیں منگلوار والے دن یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور مندر کے سامنے کا بات کی جائے تو گوین ساگر جھیل ہے سامنے جو کی بھاگڑا باند کے بڑھنے سے بنی ہے تو جب بھاگڑا باند بنایا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ گوین ساگر جھیل بنی تو اور مندر کے سامنے جو جھیل ہے وہاں پہ آپ کو پراشین مندر بھی دیکھنے کوئی ملیں گے تو ان مندروں کا میں نے ویڈیو بھی بنا رکھا ہے تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہو تو جو پراشین مندر ہے جب برسات ہوتی ہے تو یہ مندر پانی میں چلے جاتے ہیں اور جب گرمیوں کا سیجن آتا ہے تو دوارے سے مندر دیکھ جاتے ہیں تو میں نے اس کے لئے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ تھا بابا نارسین جی کے مندر کا ادیحاس یہ جو مارچل پردیش کے بلاسپور کے دھول رہا نامر جگہ پہ سکتا ہے یہ بلاسپور کے جو مکھ بس سٹینڈ ہے بس سٹینڈ سے لگت چار کلیمیٹر کی دوری پہ سکتا ہے بابا نارسین جی کا یہ مندر تو دوستو کیسا لگا آپ کو میرا یہ ویڈیو آپ کمنٹ کر کے جرور دانا میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے بات